ہیلو ایوری ون ملکم بیک ٹو ما چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں سبجیوں سے بنا بہت ہی ہیلڈی اور ٹیشری سا ناستہ جسے بنانا بہت آسان ہے آپ اسے کبھی بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور آپ اسے ایک ہفتے کے لیے فریجر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مجدار ناستہ ہے تو ایک بار آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے جرول کریے گا بچری شروع کرتے ہیں اس آسان سے ناستے کو بنانا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کرمز بنائیں گے تو یہاں میں نے لیا ہے گرینڈنگ جار تو کرمز بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا ہے رسک بسکٹ جو ہم صبح ناستے میں چائے کے ساتھ کھاتے ہیں ہم اسی کا کرمز بنائیں گے نورملی کرمز تو بلیڈ سے بنتے ہیں لیکن آج ہم کچھ نیا کریں گے اس طریقے سے جب آپ بنائیں گے تو بہت ہی کرسپی بنیں گے ناستے تو یہاں میں نے تین پیس بسکٹ لیا ہے اس کا ہم ایک دردرہ سا پاودر بنائیں گے جیسے کرمز بنتا ہے اسی طریقے ہم اسے گرینڈ کرنا ہے پلس موڈ پر اور یہاں پہ اس کرمز کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اب ہمیں بنانا ہے سلری تو یہاں میں نے ایک باول میں لیا ہے دو بڑے چمچ مائدہ اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اور چار بڑے چمچ ڈالیں گے پانی اور اس کا ایک پیش بنا لیں گے اب میں نے یہاں پہ لیا ہے تین اُبلے ہوئے آلو آلو کو میں نے اُبال کر تھنڈا کر لیا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تب ہم اسے میڈیم وارے گیٹر سے گریٹ کریں گے آپ یہاں پہ آلو کو ہلکا سا تھنڈا کر کے ہی استعمال کریں تب ہی سنیکس کرسپی بنیں گے تو یہاں ہم آلو کو گریٹ کر لیں گے آلو یہاں پہ گریٹ کر لیا ہے میں نے اب میں نے یہاں پہ لیا ہے گو بھی گو بھی کو ہم اسے گریٹ کر لیں گے گووی سی اس میں بہتی کرنچی ٹیسٹ آئے گا اور اس سمیں تھنڈ کے موسم میں تو سبجیاں بہت ساری آتی ہیں آپ یہاں پر کوئی بھی سبجی کا استعمال کر سکتے ہیں اور گووی کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں لیں گے گاجر تو یہاں میں نے ریڈ والی گاجر لی ہے آپ یہاں پر اورنج گاجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اپنے پسند کی کسی بھی سبجی کا استعمال کریں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں سبجیوں کی وجہ سے یہ ہلدی بنتا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ڈال لیں گے لارمش کا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ لیں گے بھونی وی جیرے کا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ کالی مش کا پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچ ہم لیں گے ہاں پر گرہ مسالے کا پاوڈر اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چلی فلکس یہ اوپشنل ہے اب ان سارے چیزوں کو بائن کرنے کے لیے اور کرسپی بنانے کے لیے میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ دو چمچ چامل کانٹا چامل کانٹا نہیں ہے تو آپ یہاں پہ میادے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھی ڈالیں گے دو چمچ کون فلور اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کرمز جو بھی ہم نے بنا کے رکھا تھا کرمز سے ہو گئی ہے اس سبجیوں میں جو مویشر ہوگا وہ اسے سوک کر لے گا اور ناستہ ہمارا بہت ہی کرسپی بنے گا اب ان سارے چیزوں کو ہم اسی طرح سے ملا دیں گے اگر یہاں پہ آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ یہاں پہ میدے کے کونٹی ٹھوڑی سے بڑھا دیجئے گا اب میں نے یہاں پہ ہریتنے کے پتی بھی ڈالی ہے آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب اپنے ہاتھوں کو آپ اویل سے گریس کر لیجئے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا مکس لے کر اس طرح سے ہم رول کریں گے بہت ہی آسانزہ شیپ ہی اسے بنانا بہت ہی فٹا فٹ بن کے تیار ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو ایک رول بنا لینا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں پھرنس اگر آپ کو میری ریسٹی پسند آ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور یہاں میں نے سارے اسنیکس بنا لیا ہی ہیں تو چلی ہم اسے کوٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اسے سلری میں ڈپ کریں گے اور سلری میں ڈپ کرنے کے بعد ہم اسے کرمز میں کوٹ کریں گے اگر آپ کے پاس برٹ کرم ہو تو آپ اس سے بھی کوٹ کر سکتے ہیں اگر برٹ کرم نہ ہو تو آپ یہاں پہ سمایوں سے بھی اسے کوٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ ناسٹہ بہت ہی کرشبی بنتا ہے تو اسی طرح کس ب Soviets آپ کو سارے اسنیکس کو کوٹ کرنا ہے اور یہاں میں نے اسے کوٹ کر لیا ہے تو چلیئے اسے فرائے کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا میڈیم ہوت ہو گیا ہے تو ہم اس میں ایک ایک سنیکس ڈالیں گے ایک بار میں آپ اتنی ہی فرائے کریں جتنا اس میں سپیس ہو اور دو سے تیر منٹ کے بعد ہم ایک سائٹ سے اسے فرائے کریں گے اور دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو ہم چیز کر کے دوسرے سائٹ سے بھی فرائے کر لیں گے یہاں پہ یہ سنیکس فرائے ہو گئے ہیں اس کا گولڈن کلر آ گیا ہے اور سنا آپ نے یہ کتنے کرسپی بنے ہیں دوسرے پیچھ کے سنیکس بھی میں نے فرائی ہونے کے لیے اور میں ڈال دیئے ہیں اور اسے بھی ہم پلٹتے ہوئے فرائی کریں گے دونوں سائٹ سے اور یہاں پہ یہ بھی فرائی ہو گئے ہیں تو اسے اور اسے نکال لیں اور چلیے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے اسے سرف کیا ہے ہری دنی کی چٹنی کے ساتھ آپ اسے اپنے پسند کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کریے یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اس نیکس کی اگر آپ کو کوئی بھی رائیس پی چاہیے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بہت سارے اس نیکس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو ایک بار آپ میرے چینل پر ویزٹ کریے اور اگر آپ کو میرے آج کی رائیس پی پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ساتھ ہی اپنے فیملی اور فرنڈ میں میری ویڈیو کو شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور نئی رائیس پی کے ساتھ اب تک کے لیے بائی شکریہ